بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسپیکٹر جمشید سیریز نوویل کالا شیطان مصنف ہیں اشتیاق احمد نوویل کا پہلا باب لمبوترا چہرہ ارسلان نے اخبار میں اس اشتہار کو دیکھ کر حیرت ادانداز میں پلکے چھپکائیں اور پھر دوبارہ پڑھنے لگا اشتہار کے الفاظ تھے بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات حاصل کیجئے آپ کو کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو ہم اس پریشانی سے مکمل نجات کی گارنٹی دیتے ہیں آپ کی پریشانی اس طرح اڑنچو ہو جائے گی جیسے گدھے کے سر سے سینگ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے لئے آپ کو بہت معمولی سی فیس ادا کرنی ہوگی آپ زندگی بھر کے لئے پھر اس پریشانی کا مو نہیں دیکھیں گے ہمارا اعلان ہے ہم پریشانیوں کو جڑ سے اکھار پھیکتے ہیں پریشانی چاہے کسی بھی قسم کی ہو پہلی فرصت میں تشریف لائیے اپنی پریشانی کا مکمل خاتمہ کرائیے ازمائش شرط ہے جاپان اینڈ کو ادارہ فلاح بنی نو انسان برگر روڈ نیشنل چیمبرز اس پتے کے بعد اشتہار ختم ہو گیا تھا دوسری بار پڑھ کر بھی ارسلان کی حیرت دور نہیں ہوئی اس نے ایک بار پھر اس کے ایک ایک لفظ کو رکھ رکھ کر پڑھا ٹھیک ہے میں اس ادارے کی خدمات ضرور حاصل کروں گا وہ بڑھ بڑھ آیا وقات ملاقات کے سلسلے میں کچھ نہیں لکھا تھا نہ کوئی فون نمبر دیا گیا تھا اس نے سوچا کیوں نہ خود ہی چل کر دیکھ لیا جائے ہو سکتا ہے دفتر کھلا ہوا ہو یہ سوچ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اس نے گیرات سے اپنی کار نکالی اور پھر برگر روڈ کی طرف روانہ ہو گیا وہ ایک سرکاری محکمے کا ایک بڑا افسر تھا یوں کہہ لیجے محکمے کا کرتا دھرتا تھا لیکن ان دنوں ایک بہت بڑی پریشانی میں مبتلا تھا اس قدر پریشان تھا کہ اس کی راتوں کی نین حرام ہو گئی تھی دن کا چین لٹ گیا تھا اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ جیتے جی جہنم میں چلا گیا ہے برگر روڈ اس کی کھوٹی سے کافی فاصلے پر تھا راستہ آدھے گھنٹے میں تیہ ہوا برگر روڈ پر ایک مناسب جگہ کار پار کر کے اس نے کسی سے نیشنل چیمبرز کا پوچھا اسے اشارے سے بتا دیا گیا کہ نیشنل چیمبرز کس طرف ہے آخر وہ اس عمارت تک پہنچ گیا یہ کئی مندلہ عمارت تھی اور اس میں کئی سو کمرے تھے یہ تب کے تب تجارتی اداروں نے قرائے پر لے رکھے تھے ان کمروں میں انہوں نے اپنے دفاتر قائم کر رکھے تھے زینے کے ساتھ عمارت کے مالکان نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا تھا جس میں دروازے پر لف معلومات موٹے حروف میں لکھا تھا کمرے کی کھڑکی کے دوسری طرف ایک بڑا آدمی بیٹھا لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا ارسلان نے بھی آگے بڑھ کر پوچھا جاپان اینڈ کو کا دفتر کون سی منزل پر ہے تیسری منزل کمرہ نمبر دو سو پچیس اس نے کہا اور ارسلان سیڑھیاں چڑھنے لگا تیسری منزل پر جانے کے لیے اس نے لفٹ کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی ہاں چھٹی یا ساتویں منزل پر جانا پڑتا تو وہ ضرور لفٹ کا رخ کرتا کمرہ نمبر دو سو ستائیس کے دروازے کے اوپر اسے بورڈ لکھا نظر آیا جاپان اینڈ کو دروازہ بند تھا البتہ اس پر تختی لٹک رہی تھی جس پر لکھا تھا دفتر کھلا ہے اندر تشریف لے آئیے اس نے دروازہ دھکیلہ اور اندر داخل ہو گیا یہ ایک درمیان سائز کا کمرہ تھا اس میں چاروں طرف دیواروں کے ساتھ کرسیاں بچھی تھیں ان کرسیوں پر دس گیارہ آدمی بیٹھے تھے سامنے والی دیوار پر آویزہ ایک تختی پر استقبالیاں لکھا تھا اس کے نیچے ایک نوجوان دوبلی پتلی لڑکی ایک ریجسٹر کھولے بیٹھی تھی اس کے سامنے ایک چھوٹی سی میز تھی اس میز پر اس کے ریجسٹر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کمرے کے درمیان میں ایک لمبی سی میز پچھی تھی اس پر اخبارات اور رسائل رکھے تھے کچھ اخبارات اور رسائل کرسیوں پر بیٹھے افراد نے سنبھال رکھے تھے وہ سیدھا اس لڑکی کی طرف بڑھا میں بھی ملاقات کا خواہش مند ہوں وہ بولا آپ کا نام میرا نام وہ اپنا اصل نام بتاتے بتاتے رہ گیا فوراں ہی اسے خیال آیا کہ اسے اپنا اصلی نام نہیں بتانا چاہیے چنانچہ اس نے فوراں ہی خود کو سنبھال لیا اور بولا میرا نام فرقان حمید ہے شکریہ تشریف رکھئے باری آنے پر آپ کو اندر بھیج دیا جائے گا لڑکی نے کہا اور اس کا نام ریجسٹر میں لکھنے لگی اسی وقت ایک آدمی اندر سے باہر آیا اور دروازے سے باہر نکل گیا تسلیم خان اندر تشریف لے جائیں لڑکی نے ریجسٹر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا ایک شخص کرسی سے اٹھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا رسالہ میز پر رکھتا ہوا اندر داخل ہو گیا اس کے باہر آنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا ارسلان پریشان ہو گیا اس حساب سے اس کی باری چار پانچ گھنٹوں سے پہلے نہیں آ سکتی تھی دوسرے یہ کہ یہاں آنے کے بعد اب وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی نجومی قسم کے لوگ تو نہیں ہیں جو ہاتھ دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں ان لوگوں کے اشتہارات بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر اس نے یہاں آ کر اپنا وقت ضائع کیا ہے اس کی بیچینی میں لمحہ با لمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا آخر اس سے رہا نہ گیا اٹھ کر اس لڑکی کے پاس پہنچا اور دبی آواز میں بولا معاف کیجے گا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جی ضرور پوچھئے اس نے کہا یہ ادارہ علم نجوم کے ذریعے تو لوگوں کی پریشانیاں دور نہیں کرتا اس نے اور بھی نیچی آواز میں کہا اس کی بات سننے کا لڑکی حس پڑی پھر برپور انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارا ادارہ عملی طور پر لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے لڑکی کی بات سننے کے باوجود بھی اس کو اتمنان نہیں ہوا تہم وہ پھر اپنی کرسی پر جا بیٹھا اور ایک رسالے میں گم ہو گیا خدا خدا کر کے تقریباً تین گھنٹے کے بعد اس کی باری آئی لڑکی کی زبان سے اپنا نام سن کر وہ چونکا اور پھر اٹھ کر اندر کی طرف بڑھا دروازہ دھکیل کر جب وہ اندر داخل ہوا تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا یوں جیسے وہ کسی گہرے جال میں پھسنے والا ہو اس نے ذہن سے اس خیال کو جھٹک دیا اور کمرے کا جائدہ لیا سامنے میز کی دوسری طرف ایک عجیب و غریب سی شکل والا آدمی بیٹھا تھا اس کا چہرہ بلکل لمبوترہ تھا اور سر بلکل گول آنکھوں پر اینک اور اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی اور ان میں ایک عجیب سی چمک تھی اس کے دائیں ہاتھ والی کرسی پر ایک اور دبلہ پتلہ آدمی بیٹھا تھا اس کی شکل پر آڑائی بج رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی یتیم اور لاواریس ہو ان دونوں کے علاوہ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا دبلے پتلے آدمی کے آگے ایک ریجسٹر کھلا رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں کلم تھا اس کی آنکھیں بہت چھوٹی تھی جسم کا رنگ گندومی تھا جبڑے کی ہڈیاں بہت ابری ہوئی تھی تشریف رکھئے جناب لمبوترے چہرے والے نے کہا وہ اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر اس پر پیٹ گیا آپ کا نام لمبوترے چہرے والے نے پوچھا فرکان حمید اس نے کہا اور گندومی رکند والے نے ریجسٹر میں اس کا نام درچ کر لیا آپ کو کیا پریشانی ہے اس نے پوچھا پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اپنے اشتہار کے مطابق آپ پریشانیاں کس طرح دور کر سکتے ہیں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کل عملہ تین آدمیوں پر مشتمل ہے دفتر صرف دو کمرو والا ہے اور بعد آخر آپ لوگ دوسروں کی پریشانیاں کس طرح ختم کر سکتے ہیں اس کا ایک نہایت سیدھا سادھا اور آسان سا جواب تو یہ ہے کہ ہم فیز پریشانی دور کرنے کی لیتے ہیں لہذا کسی بدگمانی اور شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ کی جیب سے اس وقت تک کچھ دیں گے ہی نہیں جب تک آپ کا مسئلہ نہ حل ہو جائے تو پھر فکر کیسی لمبو ترے چہرے والے نے کہا بات تو واقعی پتے کی کی ہے گویا آپ فیز اس وقت لیں گے جب میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اس نے خوش ہو کر کہا ہاں بالکل یہی بات ہے آپ کے اس جواب کے باوجود میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہا ہوں کہ آخر آپ تین آدمی کس کس کی پریشانی دور کر سکیں گے اور کس طرح ہاں ارسلان بولا آپ اپنے ذہن کو پریشان نہ کریں یہ کام ہمارا ہے ویسے آپ کے اتمنان کے لئے ارز کر دوں کہ یہ ہمارا اصلی دفتر نہیں ہے اپنے اصلی دفتر کا پتہ ہم بتاتے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس کام کرنے والے سیکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں بہت خوب خیر میرا اتمنان ہو گیا اب میں اصل معاملے کی طرف آتا ہوں مجھے ایک آدمی بلیک میل کر رہا ہے وہ مجھ سے ہر ماہ ایک بڑی رقم وصول کرتا ہے روز بروز اس کا مطالبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے مجھ سے ایک جرم سردد ہو گیا ہے اس کے بارے میں اسے پوری طرح علم ہے اب اگر وہ میرے جرم کے بارے میں پلیس کو بتا دے تو میں گرفتار کر لیا جاؤں گا اور نہ جانے مجھے کتنے سال کی صدا دھنا دیں یہی وجہ ہے کہ میں اس کا مطالبہ پورا کرنے پر مجبور ہوں ہر ماہ اسے بھاری رقم ادا کرتا ہوں پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا وہ رقم میں اضافہ کا مطالبہ کرتا رہتا ہے میں اس سے تنگ آ گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کسی طرح مجھے اس سے چھٹکارہ مل جائے یہاں تک کہہ کر ارسلان خاموش ہو گیا لمبوترے چہرے والے نے فوراں کہا اس کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک تو یہ کہ اگر اس شخص کے پاس آپ کے جرم کا کوئی تصویری یا تحریری ثبوت ہے تو ہم اسے وہ ثبوت حاصل کر کے آپ کو دے دیں اور آپ اسے اپنے پاس ضائع کر دیں اس طرح معاملہ ختم ہو جائے گا دوسرا یہ کہ اس کا کانٹا نکال دیا جائے یہ کہتے کہتے لمبوترے چہرے والا کا رہجہ پر اسرار ہو گیا کانٹا نکال دیا جائے یعنی کیا مطلب ارسلان چونک کر بولا مطلب یہ کہ اسے آپ کے راستے سے ہٹا دیا جائے اوہ نہیں میں ایسا نہیں چاہتا ارسلان نے گھبرا کر کہا تو پھر دوسری ترقیب پر عمل کیا جائے گا کیا اس شخص کے پاس آپ کے جرم کا کوئی ثبوت موجود ہے جی نہیں ایسی بات نہیں ہے تب پھر وہ پولیس کو کیا بتا سکتا ہے لمبوترے چہرے والا بولا اوہ مجھے ساری بات بتانی پڑے گی دراصل میں ایک سرکاری آفیسر ہوں میں نے کاغذات میں کچھ گربر کر کے لاکھوں روپے کمال یہ ہیں مثلا بوگس ٹھیکے دلوائے جبکہ ٹھیکہ کسی کو دیا ہی نہیں گیا اس طرح ان ٹھیکوں کی رقم خود وصول کر لی کیونکہ سارک تو سرے سے بنوائی ہی نہیں گئی کی اوہ لمبوترے چہرے والے کے مو سے حیرزدہ انداز میں نکلا پھر اس نے کہا کمال ہے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے یہاں کیا نہیں ہوتا یہ تو ایک مثال تھی میں نے تو اس طرح نہ جانے کتنی دولت کمائی ہے تو پھر آپ اس دولت میں سے اس آدمی کو بھی کچھ حصہ دیتے رہیے کیا حرج ہے لمبوترے چہرے والے نے مسکرا کر کہا آخر کب تک اس طرح تو وہ ساری دولت ہی اس کے پاس پہنچ جائے گی ارسلان بولا خیر یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں اس دوسرے آدمی کو راستے سے ہٹائے بغیر کوئی چارہ نہیں لیکن میں ہاں ہاں میں جانتا ہوں آپ ایسا نہیں چاہتے لیکن یہ کام آپ تو نہیں کریں گے نا یہ کام تو ہمارے ذمہ میں ہوگا آپ فکر کیوں کرتے ہیں اور اور اس کا معافضہ کتنا ہوگا ارسلان نے حق لاکر کہا صرف دو لاکھ روپے ہم معافضہ کام کی نویت کے برابر لیتے ہیں یہ مجھے کب عطا کرنا ہوگا آپ کو بعد میں بتا دیا جائے گا اس وقت تو آپ اس شخص کا نام اور پتہ بتائیں اور یہ بھی کہ آپ کس میں حقمے میں کام کرتے ہیں آپ کو اپنا اصل نام بھی بتانا پڑے گا کیونکہ ہم معافضہ بعد میں لیتے ہیں اور بعد میں معافضہ اس صورت میں لے سکتے ہیں جب آپ اپنا اصل نام اور پتہ بتائیں ہم آپ ٹھیک کہتے ہیں خیر میرا نام ارسلان واقع دی ہے میرا فون نمبر دفتر کا نام بھی لکھ لیں دوسرے آدمی نے یہ سب کچھ لکھ لیا تو لمبودرے چہرے والے نے کہا اور اس کا نام جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے اس کا نام فرقان حمید ہے اوہو یہ نام تو آپ نے مجھے اپنا بتایا تھا اس نے چونک کر کہا ہاں میں نے اپنا جالی نام یہی بتا دیا تھا اس نے زبردستی مسکرا کر کہا پھر اس کا پتہ بھی لکھوا دیا اب آپ بے فکر ہو کر گھر جائیے چند روز تک آپ کا کام ہو جائے گا ہم آپ کو فون پر خود ہی اطلاع دیں گے آپ ہمیں فون نہیں کیجے گا اور ان دو تین دن کے دوران ہر وقت کسی نے کسی کے ساتھ رہیے گا ہو سکے تو ایک سے زائد آدمیوں کے ساتھ رہیے گا لمبوترے چہرے والے نے ہدایات دیں کیوں اس کی کیا ضرورت ہے کیوں اس کی کیا ضرورت ہے ارسلان واقعی نے حیران ہو کر کہا اس طرح آپ آسانی سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکیں گے یہ کہہ کر کہ جب وعداد ہوئی تو آپ فلا فلا آدمی کے ساتھ تھے اوہ ارسلان واقعی کے مو سے خوف زیادہ انداز میں نکلا اور پھر وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا ارسلان جاپان ان کو کے دفتر سے نکل کر ایک ہوتل میں گھس گیا وہاں کافی دیر بیٹھا چائے پیتا رہا دراصل اس پر شدید قسم کے گھبراہت تاری ہو گئی تھی وہ اپنی پریشانی کا یہ حل سوچ کر جاپان ان کو کے دفتر نہیں گیا تھا لیکن لمبوترے چہرے والے سے باتچیت کے بعد اس پر یہ بات صاف طور پر ظاہر ہو گئی کہ اس کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا چونکہ اس کے چہرے پر شدید گھبراہت کے اثار صاف دیکھے جا سکتے تھے اس لیے وہ اس حالت میں گھر نہیں جانا چاہتا تھا وہ چائے کی پیالی پر پیالی پیتا رہا اور خود کو پرسکون بنانے کی کوشش کرتا رہا آخر اس نے محسوس کیا کہ اس کی حالت کافی سنبھل گئی ہے غسل خانے میں جا کر اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا اور پرسکون سانس لے کر ہوتل سے باہر نکل آیا گھر کے سامنے پہنچ کر اس نے کار کا ہورن بجایا اس کا ملازم دوڑتا ہوا باہر آیا اور پھٹک کھول دیا ایک آدمی آیا ہے مالک ملازم نے کہا پھر کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا اس نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ کیا ارسلان صاحب یہی رہتے ہیں میں نے اسے بتا دیا کہ ہاں بلکل یہی رہتے ہیں پھر اس نے آپ کے دفتر کا نام پوچھا اور چلا گیا تم نے اس سے اس کا نام نہیں پوچھا اس نے کہا ہم جی نہیں اس نے کہا اور سوچ میں گم ہو گیا اسے حیرت تھی کہ ناجانے وہ کون تھا اور اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا ادھر جاپان انکو کے کارندے نے اپنا فون نمبر بھی نہیں دیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ انہیں فون نہ کیا جائے دوسرے دن وہ دفتر میں بیٹھا تو چپراسی نے کہا سر ایک آدمی آپ سے ملنے آیا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ارسلان کا یہی دفتر ہے میں نے اسے بتایا کہ جی ہاں پھر اس نے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے لیکن میں نے اسے بتایا کہ آپ نو بجے سے پہلے نہیں آئیں گے ہاں ان کے اسسسٹنٹ فرقان حمید ہیں وہ ضرور موجود ہیں چنانچہ وہ فرقان حمید کے کمرے میں چلا گیا اچھا میں اس سے پوچھ لیتا ہوں وہ کون تھا اور کیوں آیا تھا یہ کہہ کر وہ اندر داخل ہوا ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ فرقان حمید اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر ایک مسکراہت تھی فرقان مجھ سے ملنے کون آیا تھا تھا ایک لمبے قط کا آدمی اس نے اپنا نام نہیں بتایا پھر وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا ارسلان نے پوچھا بتایا نہیں اس نے پھر وہ چلا گیا خیر ہوگا کوئی ہمیں کیا اس نے کہا اور ایک بار پھر سوچ میں کم ہو گیا ٹھیک دو دن بعد جب وہ دفتر پہنچا تو چپرا تھی نے اسے بتایا آج نہ جانے کیا بات ہے فرقان حمید صاحب ابھی تک نہیں آئے اچھا ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو میں ابھی اس کے گھر پھون کر کے معلوم کرتا ہوں ارسلان نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہا ان دو دنوں میں اس نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ کسی وقت اکیلا نہ رہے اس غرص کے لیے اس نے اپنے ایک دوست کو چند روز سے اپنے ساتھ گزارنے کی دعوت دی تھی دوست نے اس کی دعوت منظور کر لی تھی چنانچہ زیادہ وقت اسے اپنے دوست کے ساتھ ہی گزارتا رہا اس وقت بھی دوست اس کے ساتھ دفتر آئے تھا رات بھر دونوں شترنج کھیلتے رہے اور صبح چار وجہ سونے کے لیے لیٹے تھے پھر اس کے ملازم نے آ کر ان دونوں کو جگایا تھا وہ نہاں دھو کر اور ناشتہ کر کے دفتر پہنچا کہ یہ خبر سنی اپنی میز پر بیٹھ کر اس نے فرقان حمید کے گھر کے نمبر ڈائل کے سلسلہ جد ہی مل دیا دوسری طرف سے فرقان کی بیوی کی آواز سن کر اس نے کہا ہیلو بھابی یہ فرقان کو آج کیا ہوا ہے ابھی تک دفتر نہیں پہنچا میں خود بہت پریشان ہوں جناب وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد حضب معمول گھومنے نکلے تھے لیکن اب تک لوٹ کر نہیں آئے میں نے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی فون کر کے معلوم کر لیا ان کے دوستوں کو بھی فون کر چکی ہوں لیکن ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا بیگم فرقان نے کہا اوہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابی ان حالات میں تو آپ کو پولس کو فون کرنا چاہیے ہاں میں یہ بھی کر چکی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ میں بالکل فکر نہ کروں اور یہ کہ وہ جلد ہی انہیں تلاش کر لیں گے اچھی بات ہے میں بھی پولس کو فون کرتا ہوں تاکہ وہ فرقان کی تلاش کے سلسلے میں سرگرمی نکھائیں یہ کہہ کر اس نے سلسلہ کار دیا اور اپنے واقع پولس والوں کے فون کرنے شروع کر دیئے انہوں نے اسے یقین دلایا کہ فرقان حمید کی تلاش فوراں شروع کی جا رہی ہے فکر نہ کریں اور پھر ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد اسے تلہ ملی فرقان حمید کی لاش جنوبی پہاڑیوں میں ملی ہے آپ جلد یہاں پہنچیں کیا؟ اس نے چیخ کر کہا اور یہ چیخ مصنوعی نہیں تھی خوف سے یہ چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی حالکہ اسے یہ معلوم تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے باب نمبر دو لمبا زخم مہمان کو گھر چھوڑ کر بدحواسی کے عالم میں گارڈ چلاتے ہوئے وہ جنوبی پہاڑیوں تک پہنچ گیا ایک جگہ سڑک پر اسے پولیس کا ایک کانسٹیبل کھڑا نظر آیا اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہوتے رکنے کا اشارہ کیا اور بولا آپ ارسلان دو نہیں؟ ہاں میرا نام یہی ہے تو پھر اس طرف آجائیے سپریٹرینڈ غادی آپ کا انتظار کر رہے ہیں چند منٹ کے بعد وہ فرقان عمید کی لاش کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا پھر اس کے چند آفیسر لاش کا بغور معاینہ کر رہے تھے اور فوٹوگرافر تصویریں لے رہے تھے اوف میرے خدایہ یہ کس نے ظلم کیا ہے؟ ارسلان واقع دینے کانپتی ہوئے آواز میں کہا ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا البتہ لاش کے زینے پر زخم کا نشان بہت عجیب و غریب ہے اس نشان نے ہمیں چکرا کر رکھ دیا ہے ایک پولیس آفیسر نے کہا کانسٹیبل اسے لے کر سیدھا اس آفیسر کے پاس آیا تھا گویا یہ ایس پی غازی تھا کیا مطلب؟ وہ چونکا یہ دیکھئے ایس پی غازی نے کہا ہی تھا کہ کیا چیخوں کی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرائیں انہوں نے دیکھا فرقان حمید کے گھر والے پہنچ گئے تھے اس کے بیوی بچے بلک بلک کر رو رہے تھے لاش دیکھ کر ان کی آوازیں اور بلند ہو گئیں بیگم فرقان قاتل کو بلند آواز میں بدعائیں دینے لگی آپ لوگ ایک طرف بیٹھ جائیے اور ذرا صبر سے کام لیجئے یہ ایک بہت حوالناک حادثہ ہے اور ہم سبھی کو اس کا بہت افسوس ہے واقع دی صاحب ذرا آپ ہی نے الگ لے چاہیے آئیے بھابی چلو میرے بچوں میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں خدا تم سب کو صبر عطا فرمائے مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا وہ انہیں لے کر دور گھاس کے ایک قلعے پر بٹھا کر دلاسہ دیتے ہوئے لوٹ آیا ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے ذخم کا نشان عجیب و غریب ہے ہاں یہ دیکھئے یہ کہہ کر ایس پی غازی نے لاش کے سینے سے چادر پلٹ دی دوسرے ہی لمحے ارزلان کو ایک دھکا لگا لاش کے سینے پر ایک لمبا تھا ذخم تھا جو ایک کھندے سے لے کر ناف تک چلا آیا تھا نشان این ناف پر آ کر ختم ہو گیا تھا اس نشان کے دونوں طرف خون بہ بہ کر جم گیا تھا لاش کے نیچے پتریلی زمین پر بھی خون جمع ہوا تھا یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ قاتل کو اتنا لمبا ذخم لگانے کی کیا ضرورت تھی وہ خنجر سیدھا گھوم کر بھی یہ سنگ دلانا کام کر سکتا تھا غازی نے کہا ہاں بات واقعی عجیب ہے ارسلان واقعی نے بے خیالی میں کہا آپ شاید سمجھے نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں غازی نے عجیب سے لہجے میں کہا کیا مطلب ارسلان واقعی چونکا مطلب یہ کہ لاش پر زخم کا اور کوئی نشان نہیں ہے گویا اس حوالناک جرم سے پہلے فرقان حمید کو زخمی نہیں کیا گیا تھا کسی ایسے شخص کے جسم پر جو ہوش و حواظ میں ہو اور جس کے ہاتھ پیر بھی بندے ہوئے نہ ہوں اس قسم کا زخم نہیں لگایا جا سکتا اوہ ارسلان واقعی کے مو سے نکلا اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ قاتل ایک سے زیادہ تھے میرا خیال ہے وہ کم از کم تین آدمی تھے ان میں سے دو نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر زمین پر لٹایا ہوگا اور تیسرے نے خنجر سے یہ لمبا زخم لگایا ہوگا ہممم آپ ٹھیک کہتے ہیں ارسلان کے مو سے نکلا اور اس کا ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے مغادی نے اداس لہجے میں کہا وہ کیا ارسلان واقعی نے فوراں کہا نجانے کیوں وہ بکھلایا ہوا محسوس ہو رہا تھا وہ یہ کہ ایک لمبا زخم بنانے سے ان کا کوئی خاص مقصد تھا مقصد کیا تھا یہ ہمیں معلوم کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے تمام دوستوں رشتہ داروں کے پتے بھی معلوم کرنے ہیں اور یہ بھی کہ ان کا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں تھا یہ آپ کے اسسسنٹ تھے جی ہاں ارسلان نے کہا آپ سے ان کے تعلقات کیسے تھے بہت خوشگوار ڈاکٹر کا خیال ہے کہ انہیں رات دس بجے کے قریب حلاق کیا گیا ہے ویسے بلکل صحیح وقت تو پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ سے ہی معلوم ہو سکے گا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ رات نو بجے سے بارہ بجے تک آپ کہاں تھے غادی نے بغول ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں اپنے گھر میں تھا ان دنوں میں نے ہاں ایک مہمان آئے ہوئے ہیں میں رات کا کھانے کھانے کے بعد ان کے ساتھ شترنج کھلنے بیٹھ گیا اور پھر بازی اتنی لمبی ہوئی کہ رات کے دو بچ گئے ارسلان واقع دی نے فوراں کہا اور اس وقت اسے لمبودرے چہرے والے کی ذہانت کا احساس ہوا اور درمیان میں آپ بلکل نہیں اٹھے جی نہیں ارسلان نے کہا خیر ہمیں تفتیش کا دائرہ بڑھانا پڑے گا سب سے پہلے ہمیں اس جرم کی وجہ معلوم کرنی ہوگی وجہ معلوم ہونے کے بعد قاتل کے شخصیت چھپی نہیں رہتی آپ کے گھر کے فون نمبر کیا ہیں ارسلان واقع دی نے بغیر کسی جھجک کے گھر کے نمبر اسے بتا دیئے وہ فوراں اپنی جیپ میں گیا اس نے فون نکالا اس نے ایکسچینج کے ذریعے ارسلان واقع دی کے گھر کے نمبر ملوائے اور پھر بولا ہیلو آپ کون صاحب ہیں میں ادنان واقع دی ہوں آپ کو کسے ملنا ہے دوسری طرف سے کہا گیا کیا آپ ارسلان واقع دی کے بیٹے ہیں جی ہاں تو پھر سنیے ارسلان واقع دی یہاں موجود ہیں اور اپنے مہمان سے بات کرنا چاہتے ہیں کیا وہ اس وقت گھر میں موجود ہیں جی ہاں ادنان نے کہا مہربانی فرما کر فون انہیں دے دیں آفیسر نے کہا جلد ہی دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو آپ کع دی کیا بات ہے رات ہم نے شطرن گیارہ بجے شروع کی تھی نا غادی نے آپ کع دی کے لہجے کی نکل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا نہیں ہم تو نو بجے ہی بیٹھ گئے تھے دوسری طرف سے کہا گیا اوہ ہاں یاد آیا گیارہ بجے تو ہم نے کھیل ختم کیا تھا واقع دی کیا ہو گیا ہے تمہیں ہم رات دو بجے تک شطرنج کھیلتے رہے تھے اوہ ہاں یاد آیا شکریہ مگر تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو خیر تو ہے دفتر میں وہ فون کس کا آیا تھا جو تم فوراں دفتر سے روانہ ہو گئے اور مجھے گھر چھوڑ کر کچھ بتائے بغیر ہی چلے گئے پھر بتاؤں گا یہ کہہ کر غادی نے ریسیور رکھ دیا یہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ارثان واقع دی نے پریشانہ بات میں کہا آپ کے بیان کی تدیق کر رہا ہوں امید ہے آپ محسوس نہیں کریں گے ہمارا کام ہی ایسا ہے مقتول سے متعلق تمام لوگوں کو تفتیش میں شامل کیا جاتا ہے حالانکہ مجرم ان میں سے صرف ایک ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات مجرم ان میں سے ہوتا ہی نہیں ہم اب میرے لئے کیا حکم ہے ہم نے آپ کو فون کر کے اس لئے بلایا ہے کہ آپ نے پولیس سے درخواست کی تھی کہ آپ کے اسسسٹنٹ کو تلاش کیا جائے اس کے لاش ملتے ہی آپ کو اطلاع دی گئی اب آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ میری درخواست ہے کہ فرقان حمید کے گھر والوں کو پریشان نہ کیا جائے اور انہیں جلد از جلد فارق کر کر گھر جانے کی اجازت دے دی جائے ایسا ہی کیا جائے گا آپ فکر نہ کریں ہمیں خود احساس ہے اس کے بعد ارسلان واقع دی نے فرقان حمید کے گھر والوں کو دلاسہ دیا اور اپنی کار میں دفتر کی طرف روانہ ہو گیا اسے اپنے سر سے بھاری بوجھ اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جاپان اینڈ کو کو ابھی معافضہ بھی ادا کرنا ہے اب اسے ان کے فون کا انتظار تھا اور رقم کی ادائیگی کا طریقہ معلوم کرنا تھا انہی خیالات میں گھرا وہ دفتر پہنچا اور اسی وقت فون کی گھنٹی پج اٹھی اس وقت چپراسی کمرے میں ہی موجود تھا اور فون کے بلکل قریب لہٰذا اس نے ریسیور اٹھا لیا دوسری طرف سے کسی نے کہا ارسلان واقع دی سے ملنا ہے آپ کون صاحب بول رہے ہیں چپراسی نے پوچھا آپ ریسیور انہیں دے دیں میں خود بات کر لیتا ہوں چپراسی نے ریسیور ارسلان واقع دی کو دے دیا ساتھی وہ کمرے سے نکل گیا ہیلو اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا آپ واقع دی صاحب ہیں ہاں آپ کون آپ کا کام کر دیا گیا ہے اور اس خوبی سے کہ آپ پر بھی نام نہیں آئے گا کیوں ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے اب باری آتی ہے ہماری فیس کی ہم صرف نقد رسم وصول کرتے ہیں آپ کے ایکاؤنٹ ضرور مختلف بینکوں میں ہوں گے آپ ایک ہفتے تک مختلف بینکوں سے چیک کیش کرا کر تیشدہ رقم ایک بریف کیس میں جمع کر لیں اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد جبے رات کے روز بریف کیس لے کر سبح سویرے گھر سے نکلیں بریف کیس آپ کے ہاتھ سے اچھک لیا جائے گا چند سیکنڈ کے بعد آپ چور چور کا شور بھی مچا سکتے ہیں اور پلس میں بھی ریپورٹ لکھوا سکتے ہیں کہ آپ کا بریف کیس اڑا لیا گیا ہے لیکن اس ریپورٹ میں یہ نہ لکھوا ہیے گا کہ بریف کیس میں دو لاکھ روپے تھے آپ تھوڑی بہت رقم بتا دیجئے گا لیکن اس کی کیا ضرورت ہے میرا مطلب ہے چور چور کا شور مچانے کی ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ سے بریف کیس اڑاتے وقت کوئی دیکھ لے اس صورت میں اگر آپ چور چور نہ چلائیں گے تو وہ کس قدر حیران ہوگا یہ بات پھیل بھی سکتی ہے اوہ آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ واقعی بہت اکلمند ہیں میں ایسا ہی کروں گا آپ بے فکر ہیں لیکن میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں ضرور پوچھئے دوسری طرف سے کہا گیا لیکن آپ کے آس پاس کوئی موجود تو نہیں ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ اس کے بدن پر اتنا لمبا زخم لگانے کی کیا ضرورت تھی ارسلان نے دبی ہوئی آواز میں کہا اس کا فائدہ آپ کو بعد میں معلوم ہوگا اس پہلو پر ذہن کو پریشان کرنے کی ضرورتیں آپ آپ رقم گھٹی کریں رقم کے بارے میں آپ فکر نہ کریں ہاں میں ایک اور بات بھی جاننا چاہتا ہوں اس روز جتنے آدمی آپ کے دفتر میں موجود تھے کیا وہ سب کے سب اسی قسم کے کام کے لئے آئے تھے نہیں ہم ہر قسم کے پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا بہت بہت شکریہ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن پلس فرقان حمید کے قاتل کا کوئی سراغ نہ لگا سکی ارسلان واقعی روزانہ اس کیس کے بارے میں شاعر ہونے والی خبروں کو غور سے پڑھتا رہا اس دوران وہ پیسے مختلف بینکوں سے نکل واتا رہا تھا آخر جمعرات کے روز وہ صبح صوویرے ایک بریف کیس ہاتھ میں لے گھر سے نکلا ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک لمبے تڑھنگ آدمی نے بریف کیس اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اس نے جان بوجھ کر حیرت زدانداز میں کہا ارے ارے اور جب اس نے دیکھا کہ وہ شخص کافی دور جا کر ایک کیا ہوا وہ انہیں بتا رہا تھا پھر اپنی کار میں بیٹھ کر پلس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا اس نے وہاں بریف کیس کی چوری کی ریپورٹ درج کرائی اور دفتر آ گیا ابھی آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اس نے ریسیور اٹھایا تو لمبو چہرے والے کی آواز سنائی دی ہیلو سنا ہے آپ کا کوئی بریف کیس چوری ہو گیا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے بہت افسوس ہوا سن کر خدا آپ کو صبر عطا کرے ان الفاظ کے ساتھ ہی سلسلہ بند کر دیا گیا گویا لمبو تر چہرے والے نے یہ تلع دی تھی گبن کو جاننے والا محکمے میں کوئی نہیں رہا تھا اس نے سوچا ابو گبن کی ہوئی رقم سے ایک انڈسٹری شروع کرے گا اور کڑوڑوں میں کھیلے گا اس میں صبح کا اخبار نہیں دیکھا تھا اب اخبار دیکھنے کا خیال آیا اسے یہ بھی تو دیکھنا تھا کہ پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی اس نے اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑانا شروع کی اچانک ایک خبر پر اس کی نظریں اٹک کر رہ گئی خبر یہ تھی ایک اور پرس لار لاش جنوبی پہاڑیوں میں ایک اور لاش ملی ہے یاد رہے کہ ایک ہفتہ پہلے بھی ان پہاڑیوں میں ایسی ہی ایک لاش ملی تھی اب تک اس کے قاتل کا سراغ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ دوسری لاش مل گئی اس کے بھی دائیں کاندے سے ناف تک لمبا زغم لگایا گیا ہے لاش ایک نوجوان آدمی کی ہے ابھی تک اس کے ورسہ کا سراغ بھی نہیں لگایا جا سکا پولیس تفتیش میں مصروف ہے خبر پڑھ کر ارسلان واقعی کا چہرہ سست پڑھ گیا رنگ زرد ہو گیا وہ ایک دم کورسی سے اٹھ کھڑا ہو گیا چپراسی کو بلانے کے لئے گھنٹی بجائی وہ اندر آیا تو اس نے کہا میں ایک ضروری کام اس پر گھبراہت اس قدر داری تھی کہ کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا آخر اس نے برگر روڈ پر نیشنل چیمبر کے سامنے کار روک دی اور اتر کر سیڑیوں کی طرف لپکا دو منٹ کے بعد وہ اس کمرے میں داخل ہو رہا تھا اس تقوالیہ کی تختی کے نیچے وہی لڑکی بیٹھی نظر آئی اور کمرے میں اس وقت بھی آٹھ نو آدمی ضرور موجود تھے مجھے ایک سلسلے میں بات کرنی ہے آپ اپنی باری کا انتظار فرمائیے لڑکی بولی لیکن میں پہلے بھی آ چکا ہوں پھر بھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تہم آپ اپنا کارڈ دے دیں میں کارڈ اندر پہنچا دیتی ہوں اگر مناسب سمجھا گیا تو آپ کو پہلے بلا لیا جائے گا اس نے بیچارگی کے عالم میں کندے اچھ گئے اور اپنا کارڈ نکال کر لڑکی کو دے دیا وہ کارڈ لے کر اندرونی کمرے میں چلی گئی جلد ہی واپس آئی اور بولی جو صاحب اندر گئے ہوئے ہیں ان کے باہر آنے کے بعد آپ اندر جا سکتے ہیں لڑکی کے الفاظ سن کر بکیہ لوگوں نے برے سے مو بنائے مگر بولے کچھ نہیں تقریبا پندرہ منٹ کے بعد اندر سے ایک آدمی نکلتا نظر آیا ارسلان واقعی جلدی سے اٹھا اور اندر گھز گیا اندر وہی دونوں آدمی موجود تھے لمبوترے چہرے والے نے ناخشگوار انداز میں ارسلان کی طرف دیکھا اور کہا ابھی ابھی تو ہماری فون پر بات ہوئی تھی پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی اگر کوئی ارسلان نے بوکھلا کر کہا آخر ایسی کیا بات ہو گئی جنوبی پہاڑیوں میں کل پھر ایک لاش مینی ہے آج اغبار میں خبر شاعر ہوئے ہے میں نے ابھی ابھی اس خبر کو پڑھا ہے اس کے جسم پر بھی کاندھی سے لے کر ناف تک کا زخم ہے یہ کیا معاملہ ہے آپ کو اس سلسلے میں کیا گھبرہ ہٹ ہے اس طرح تو فرقان حمید والا معاملہ ایک بار پھر بلکل تازہ ہو جائے گا تو ہوتا رہے آپ تو اس روز اپنے دوست کے ساتھ نو بجے سے دو بجے تک شترنج کھیلتے رہے تھے آپ پر کون شک کر سکتا ہے میں تو گھبرا ہی گیا تھا ایک خاص زخم کے ذریعے سے اگر اس طرح دو چار لاش اور مل گئی تب تو آپ سے پولس کا شک بلکل ہی دور ہو جائے گا وہ بھی اس صورت میں کہ اگر شک ہو شک ہو ہی نا تو پھر اس کیس کے سلسلے میں آپ کا نام تک نہیں آئے گا یہ چیز تو آپ کے حق میں جاتی ہے دفتر جائیے اور میرے فون کا انتظار کیجئے آج میں کسی وقت آپ کو اوپر کی ہدایات ملنے کے بعد فون کروں گا اوپر کی ہدایات ارسلان کے موں سے سوالی انداز میں نکلا ہاں ہاں میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ہمارا ایک زیلی دفتر ہے اصل دفتر کسی اور جگہ ہے جس کے بارے میں ہم کسی کو کچھ نہیں بتاتے بس اب آپ جائیے ایک عجیب سی الجن ذہن میں لیے وہ لوٹا دفتر پہنچا کے کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا سر درد کا بہانہ کر اندرون کمرے میں آرامدہ کرسی پر لیٹ گیا اس عالم میں نجانے کتنا وقت گزر گیا اور پھر فون کی گھنٹی بجی اسے اٹھ کر میت پر آنا پڑا ریسیفر اٹھا کر کانتے لگایا تو لمبو ترے چہرے والے آدمی کی آواز سنائی دی ہیلو آقادی صاحب فرقان حمید کو آپ ہر ما کتنی رقم دیا کرتے تھے کیوں یہ کس لئے پوچھ رہے ہیں آپ پہلے میرے توال کا جواب دیں پانچ ہزار روپے مہانہ بہت خوب اب آپ دس ہزار روپے مہانہ جاپان اینڈ کو کو دیا کریں کیا مطلب ارسلان مواقع دی زور سے اچھلا پانچ ہزار تو آپ اس صورت میں دیا کرتے تھے جب آپ ایک انسان کے قاتل نہیں تھے اچوکے قاتل بھی بن چکے ہیں اس لئے آپ ہمیں دس ہزار دیا کریں گے نہیں نہیں میں نے قتل نہیں کیا یہ غلط ہے جھوٹ ہے ارسلان نے دبیعوات میں کہا ہمارے پولیس کو صرف ایک فون کرنی کی ضرورت ہے اس کے بعد پولیس آپ سے سب کچھ خود ہی اکلوالے گی اور اس طرح ساتھ میں آپ بھی فسیں گے ارسلان واقع دی نے کہا یہ صرف آپ کا خیال ہے ہمارا ادارہ ایسے کچھے کام کبھی نہیں کرتا دوسری طرف سے کہا گیا چند سیکنڈ کے خاموشی کے بعد آواز پھر آئی ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو دس ہزار کا چیک آپ ہمارے پتے پر روانہ کیا کریں گے اگر کسی ماہ پانچ تاریخ تک چیک موصول نہ ہوا تو ہم پولیس کو فون کرنے کے لیے خجور میں اٹک گیا تھا پھانسی کا پھندہ اسے اپنے گلے میں محسوس ہونے لگا تھا باب نمبر تین لاش کا گھر ایک ہفتے میں دوسری پرسلال لاش اور اسی مقام پر آفتاب نے بڑھ بڑھ نیل انداز میں کہا کیا کہہ رہے ہو تم عصف چونکہ وہ اخبار کا دوسرا حصہ سمالے بیٹھا تھا اور فرحت تیسرا ان دنوں انسپیکٹر کامران مرزا کی انہیں سختی سے ہدایات تھی کہ ہر روز پورے اخبار کا مطالعہ ضرور کیا کریں چاہے سرخیوں کی حد تک ہی کیا کریں صبح چونکہ اسکول کی تیاری کا مسئلہ ہوتا تھا اس لئے اس وقت اخبار دیکھنے کا وقت نہیں ملتا تھا چنانچہ وہ اسکول سے آنے اور اسکول کا کام کرنے کے بعد جب انسپیکٹر کامران مرزا کے انتظار میں چائی کی میز پر بیٹھ جاتے تو اخبار کا مطالعہ کیا کرتے تھے فرحت بھی ان دنوں ان کے پاس آئی ہوئی تھی منور علی خان کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ دنیا کے کس حصے میں ہیں رہے محمد یوسف خان تو انہیں اپنی تجارت سے ہی فرصد نہیں تھی اس خبر کو دیکھو گزشتہ جمعرات کو بھی جنوبی پہاڑیوں پر ایک لاش ملی تھی کل بھی جمعرات تھی اور کل پھر وہاں ایک لاش ملی ہے پچھلے ہفتے جب میں نے اس قبر کی طرف اببا جان کی توجہ دلائی تھی تو انہوں نے یہ کہ کر بات ختم کر دی تھی کہ اس علاقے کے سپریٹینڈنڈنٹ سے ان کی بہت پرانی انبن ہے اگر انہوں نے اس معاملے میں ٹانگ اڑائی تو اسے ناغوار گزرے گا اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی کو نراز کریں یہ اس کا کام ہے وہ خود ہی تفتیش کرے گا لیکن دوسری لاش ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریٹینڈ صاحب ابھی تک قاتل یا قاتلوں کا سراغ نہیں لگا سکے دونوں لاشوں میں عجیب ترین چیز وہ زخم ہے جو پایا گیا ہے لاؤ دیکھوں عاصف نے اخبار اس کے ہاتھ سے لے لیا فرحت بھی اس کے ساتھ اس خبر پر جھک پڑی پھر خبر ختم کر کے بولی ہاں میں نے گزشتہ جمعیرات کو اس لاش کے ملنے کی خبر پڑھی تھی لیکن کوئی توجہ نہیں دی تھی میں اسے کسی کی انتقامی کاروائی سمجھی تھی اور بات ہوگی بھی یہی لیکن دوسری لاش ملنے کے بعد یہ بات کس طرح کہے جا سکتی ہے آفتاب نے برا سمو بنایا کہی جا سکتی ہے اگر دونوں لاش میں کوئی تعلق ثابت ہو جائے فرحت نے کہا اور ابھی تک پولیس اطلاش کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکی آفتاب نے تنزیہ لہجے میں کہا یہ کل رات کی خبر ہے ہو سکتا ہے اس وقت تک پولیس بہت کچھ معلوم کر چکی ہو ٹھہرو میں سپریٹینڈ قاضی کو فون کر کے معلوم کرتا ہوں وہ تمہیں کچھ نہیں بتائیں گے آصف نے کہا میں اپنا تعریف کرائے بغیر معلوم کروں گا تم دیکھ تے جاؤ آفتاب نے کہا اور نمبر ملانے لگا لو بھئی آصف تم تو دیکھ تے جاؤ فرحت حسی ہاں شاید انکل تمہاری اس بات کو پسند نہ کریں آصف بولا میں ان سے کہہ دوں گا پولس اسٹریشن فرحت آباد کل ملنے والی لاش کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے یا نہیں آصف نے آواز کو بھاری بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا آپ کون ہیں دوسری طرف سے سپریڈینڈ غادی نے چونکر کہا اگر اس لاش کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میری بات کا جواب دیں کیا اس کے ورسہ کے بارے میں پتہ چل گیا ہے ہاں وہ شہر کے مشہور رئیس اخن رضا ہیں آپ اس حسلے میں کیا بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آفتاب نے ریسیور رکھ دیا اور فاتحانہ انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا دیکھا نہ ڈالیں آخر ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں اور اکلوں سے نواز ہے آفتاب بولا کیا مطلب مطلب یہ کہ میں اسی وقت اس لاش کے گھر جا رہا ہوں آفتاب نے فوراں کہا لاش کے گھر فرحت نے گھبرا کر کہا اوہ سوری میرا مطلب ہے لاش میں تبدیل شہک کر کہا حد ہو گئی بہت بزدل ہو تم اب بجانا کر ذرا سی دیر ناراض ہو لیں تو کیا بھی کر جائے گا تمہارا کس قدر بے مرابط ہو گئے ہو تم یوں لگتا ہے جیدے تمہارے دیدوں کا پانی پڑ گیا ہے آفتاب نے بڑی بوڑیوں کے انداز میں کہا فرہت کیا یہ الفاظ تم نے اجاد کیے ہیں آصف نے بکھلا کر کہا کیا میں تمہیں بڑی بوڑی نظر آ رہی ہوں فرہت نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا نہیں تو پھر آفتاب کے اندر ضرور کوئی بوڑی کی روح گز گئی ہے تم بیٹھے باتیں بناو میں تو چلا لیکن تم جاؤ گی کیسے کیا ایس پی غازی نے تمہیں گھر کا پتہ بھی بتا دیا ہے بھئی اس کے لئے ٹیلیفون ڈائریکٹری جو موجود ہے آفتاب نے کہا اور ڈائریکٹری کھول کر اس میں گم ہو گیا تقریبا پانچ منٹ کے بعد اس نے سر اوپر اٹھایا اخون رضا کا گھر کا پتہ مل گیا اس کے ساتھ ہی وہ ایک کاغذ پہ پتہ نوٹ کرنے لگا اخون رضا کون اخون رضا وہی جو کل جنوبی پہاڑیوں میں لاش کی صورت میں ملا ہے یہ کہہ کر آفتاب کھڑا ہو گیا تو تم واقعی جا رہے ہو ہاں جانا ہی ہوگا آفتاب نے گنگنا کر کہا کیا خیال ہے فرہت اس کا ساتھ دیں اگر نہ دیا تو یہ رو پڑے گا میری اور میرے رونے کے فکر نہ کرو آفتاب نے گندے اچھکائے اور دروازے کی طرف قدم پڑھانے لگا ارے ارے ٹھہرو پہلے اگر چلنا ہے تو چلو چلو یار تم بھی کیا یاد کروگے جی ہاں جیسے ساتھ جا کر بڑا احسان کر رہے ہو آفتاب نے مو بنایا آخر بیگم کامران مرزا کو بتا کر تینوں گھر سے نکلے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کہ کہاں جا رہے ہیں بس اتنا کہا تھا کہ کچھ دور تک گھوم جا رہے ہیں اور یہ کہ انسپیکٹر کامران مرزا کے آنے سے پہلے ہی لوٹ آئیں گے اخن رضا کا گھر مسلم کالونی میں تھا مسلم کالونی کا یہ سب سے بڑا گھر تھا اور کالونی کا بچہ بچہ اخن رضا کے بارے میں جانتا تھا اس لئے انہیں اس گھر تک پہنچنے میں دیر نہ لگی یہاں کناتے لگا کر سوگواروں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا ہر شخص اداس نظر آ رہا تھا تینوں یہاں بہنچ کر بکڑا گئے انہوں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس شخص کی کل لاش ملی ہے اس کے کر بیٹھ گئے اور پھر ان کے کان اس گفدگو کی طرف لگ گئے جو ان کے قریب بیٹھے ہوئے تین آدمی دبی آواز میں کر رہے تھے تینوں نے اپنے چہرے دوسری طرف کر لیے تاکہ انہیں یہ شک نہ گزرے کہ کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ یہ کام چھوٹے بھائی کا ہے سنا ہے وہ بہت لالچی آدمی ہے بڑے بھائی کی موجودگی میں وہ من مانی نہیں کر تک تھا اب اس کے بعد وہ ہر چیز کا مالک بن گیا ہے اخن رضا نے ابھی شادی بھی نہیں کی تھی شادی کرنے ہی والا تھا کہ یہ حادثہ ہو گیا صاحب ظاہر ہے احسن رضا نے سوچا ہوگا کہ اگر بڑے بھائی نے شادی کر لی تو پھر اس کی بی بی بچے دولت میں حصے دار ہو جائیں گے لہذا اس نے بڑے بھائی کو ہلاک کر دیا پہلا آدمی کہتا جلا گیا لیکن مسئبت یہ ہے کہ قتل کل رات دس بجے کے قریب ہوا ہے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ یہی کہتی ہے اور کل رات احسن رضا نے ایک مشہور ہوتل میں اپنے چند دوستوں کو دعوت دے رکھی تھی اور ٹھیک نو بجے ہوتل شمشان میں اپنے قریبی دس دوستوں کے ساتھ داخل ہوا اور رات دو اور پھر پولیس کے لیے کیا کم الجن ہے کہ اخن رضا کے جسم پر بلکل ویسا ہی داخم کا نشان ہے جیسا ایک ہفتے پہلے ملنے والی فرقان حمید کی لاش کے جسم پر ملا تھا جبکہ فرقان حمید اور اخن رضا کا آپس میں کوئی تعلق پولیس سر توڑ کوشش کے باوجود نہیں جان سکی ہے نہ ہی احسن رضا کا فرقان حمید سے کوئی تعلق ثابت ہوا ہے ان حالات میں تو پولیس احسن رضا کو گرفتار کر ہی نہیں سکتی تیسرا بولا کچھ بھی ہو قاتل ضرور احسن رضا ہے کیونکہ اخن رضا جیسے مقلز اور ہمدرد کو کون ہلاک کرنا پسند کرتا وہ تو غریبوں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے بیواؤں کو ان کے ہاتھ سے ہر ماہ وظیفے ملتے تھے نہ جانے کتنے غریب طالب اور مقی فیس وہ ادا کرتے تھے ایسے آدمی کو کون ہلاک کرنا پسند کرتا یہ علموں کی ہے شاید یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا بھئی بات یہ ہے کہ تمہارے کہنے سے کیا بنتا ہے پلس اور قانون کسی شخص کو بغیر کسی ثبوت کے گرفتار تو نہیں کر سکتے ہاں یہ تو ٹھیک ہے اور ان تینوں نے سوچا اس وقت وہ یہاں سے اور زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکتے پھر کسی روز آئیں گے اور احسان رضا سے سوالات کریں گے اس گھر کے ملازموں کو ٹٹو لیں گے گھر کے دوسرے افراد سے بات چیت کریں گے شاید اس طرح وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں وہ اٹھ کر کنات سے باہر نکلے ہی تھے کہ انہوں نے اپنے سامنے ایس پی غازی کو آتے دیکھا اس نے بھی ان تینوں کو دیکھ لیا تھا انہوں نے چاہا گنی کترہ کر نکل جائیں لیکن اس نے اپنی چھڑی والا ہاتھ پھیلا دیا اور چہک کر بولا اوہو یہ تو برخوردار آصف اور آفتاب ہیں اور یہ تمہارے ساتھ کون ہیں خیر ہوگی تمہاری کوئی بہن یا کوئی رشتہ دار سناو بھئی ادھر کیسے آنا ہوا یہ اخن رضا تھے نا بیچارے بہت اچھے آدمی تھے غریب کے ہمدرد یتیموں اور بیواؤں کے سہارا ایسے آدمی کی اس طرح اچانک موت پر کسے صدمہ نہیں ہوتا چنانچہ ہم بھی سوگواروں میں شرکت کے لئے آئے تھے اوہو تو یہ بات ہے بھئی بہت خوب لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے فون کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر تمہیں اہن رضا کے بارے میں اتنا کچھ معلوم تھا تو پھر مجھ سے فون پر مقتول کا نام کیوں پوچھ رہے تھے فون کیسا فون جناب ابھی بچے ہو میں انسپیکٹر کامران مرزا سے تمہارے شکایت کروں گا تم نے میرے معاملے میں دخل اندازی کی مجھے فون کر کے پریشان کیا اور فوری طور پر مجھے یہاں آنا پڑا اوہ سوری انکل ہم سے بھاری غلطی ہوئی ہمیں معاف کر دیجئے افتاب نے گھبرا کر کہا معاف کرنا میری عادت نہیں تم لوگ جا سکتے ہو لیکن میں انسپیکٹر کامران مرزا سے تمہاری شکایت ضرور کروں گا انکل کیا آپ شکایت کا خیال ذہن سے نہیں نکال سکتے افتاب نے معصومان انداز میں کہا نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ نرم سے شکایت لگا دیں اب تم چلتے پھرتے نظر آؤ پرنا میں پکڑ کر بند بھی کر سکتا ہوں یہ ریپورٹ لکھ کر کہ تم نے قانونی معاملات میں دخل اندازی کی غازی نے بھنا کر کہا آؤ چلے بھائی ہماری شامت ہمیں آواز دے چکی ہے اسے جواب دینا بھی ضروری ہے آفتاب نے بیچارگی کے عالم میں مرتے ہوئے کہا کسے جواب دینا ضروری ہے فرحت نے بے خیالی میں کہا کیونکہ وہ کنات میں سے نکلنے والے ایک چھوٹے سے قد والے آدمی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اس کے چہرے پر بلا کا سکون اور خوشی کا احساس تاری تھا گویا وہ سوگوار نہیں بلکہ خوش ہو تم اپنے کان گھر تو نہیں بولائیں آفتاب نے کہا اور فرحت بھی اس کے ساتھ مڑ کر گلی کی طرف بڑھی اب تمہارا کیا پرگرام ہے فرحت نے کھوئی کھوئی لہجے میں کہا پرگرام کیا ہو سکتا ہے گھر چلیں گے اور اپنے کان کھچوائیں گے یہ شخص شکایت لگائے بغیر نہیں رہے گا آفتاب نے کہا افتوز تمہارے ساتھ ہم بھی بلا وجہ پھسے عاصف نے کہا تو اب کیا ہو گیا ہے میں اب بجان سے کہہ دوں گا کہ فون صرف میں نے کیا تھا تم دونوں نے فون کو ہاتھ بھی نہیں لگایا بلکہ میرا ساتھ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا یہ تو میں تھا جو تم دونوں کو زبردست تھی گھر سے نکال لیا تھا افتاب جلے کٹے انداز میں کہتا چلا گیا اب اتنے بھی انگار نہ چباؤ کہ تمہارا جسم مجھے ہیٹر معلوم ہونے لگے فرحت نے مزاک اڑھانے والے انداز میں کہا کیا کہا تم نے ابھی ابھی تو میرے کانوں کو تانہ دے رہے ہو سنو میں تمہارے ساتھ برابر کی شریف ہوں انکل جو سدا دیں گے اس میں آدھی میں وصول کروں گی آصف الگ ہوتا ہے تو ہو جائے فرحت نے نئی بات کہی ہائیں ہائیں یہ میں کیا سن رہا ہوں فرحت تمہیں یکا یک یہ انقلاب کیسے آگیا بس آگیا اور ہاں میں گھر نہیں جا رہی اگر تم چاہتی ہو نہیں میں اس شخص کا تاکب کرنا چاہتی ہوں جو ابھی کنات سے نکلا ہے اور ہم سے چند قدم پیچھے ہے خبردار تم مڑ کر نہیں دیکھو گے جلد از جلد لڑک پر پہنچ کر کوئی ٹیکسی روکنے کی فکر کرو اگر یہ ٹیکسی پر نہ گیا تو ہم پیدل ہی اس کا دعکب کریں گے اوہو بڑی پرسرار بن رہی ہو دو پرسرار لاشوں کا معاملہ ہے پرسرار کیوں نہ بنوں فرحت مسکرائی اگر تیسری پرسرار لاش مل گئی تو تمہارا کیا حال ہوگا مجھے تو یہ فکر کھائے جا رہی ہے آفتاب نے بھی جوابا مسکرا کر کہا دیکھو بھئی فکر نے اگر تمہارا مکمل طور پر کھا لیا تو ہمارا کیا بنے گا کچھ ہمارا بھی تو خیال کرو آصف نے فوراں کہا کیا مطلب کیا تم بھی مجھے کھانا چاہتے ہو یہ تم آدم خور کب سے بن گئے ٹیکسی اچانک فرحت نے بلند آواز میں کہا کیونکہ ایک خالی ٹیکسی گلی کے موڑ پر نظر آئی تھی ٹیکسی رک گئی اس کے ساتھ ہی وہ اس کی طرف بڑھے اور اندر بیٹھ گئے اسے وقت چھوٹے کد والا گلی سے نکل کر ایک کار کی طرف بڑھا کار میں ڈریور پہلے ہی تیار بیٹھا تھا اس کے بیٹھتے ہی کار چل پڑی کدھر چلنا ہے جناب ان کا ڈریور پوچھ رہا تھا بھئی آفتاب یہ شخص جو ابھی ابھی اس کار میں گیا ہے رحمانی صاحب تو نہیں جو مدد کے بچھڑے ہوئے ہیں اور جنہیں ہم اکثر یاد کرتے ہیں آفتاب اور آصف گربڑا گئے آفتاب یہ کہنے ہی والا تھا کہ فرہد کہیں تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا تم کون سے رحمانی صاحب کے بات کر رہی ہو پھر اچانک اس کی سمجھ میں بات آگئی اور اس نے فوراں کہا ارے واقعی یہ تو وہی ہیں تو پھر ہم گھر بعد میں جائیں گے پہلے ان سے ملاقات کر لیں کیجئے گا ہم ان کے گھر اچانک پہنچ کر انہیں حیران کر دینا چاہتے ہیں اچھی بات ہے درائیور نے کہا اور ٹیکسی چلا دی دوسری کار ابھی نظروں سے اجل نہیں ہوئی تھی ہم چاہتے ہیں اب درمیانی فاصلہ بھی خاصہ رکھے کہیں انہیں تاک کا شبہ نہ ہو جائے آصف نے تھوڑی دیر کے بات کہا بہت بہتر درائیور بولا فرہت پر جوش کی تھی کیفیت تاری تھی جبکہ آصف اور آفتاب صرف اس کا دل رکھنے کے لئے اس کا ساتھ دے رہے تھے ورنہ ان کا خیال تھا کہ فرہت کو ضرور وہم ہو گیا ہے ابھی انہیں آخر اگلی کار ایک امارت کے سامنے رکھتی نظر آئی انہوں نے دیکھا یہ برگر روڈ کی ایک امارت نیشنل چیمبر تھی چھوٹے کد والے کو اترتے ہوئے کار آگے بڑھ گئی ان کے ڈرائیور نے بھی ٹیکسی روک لی اور وہ جلدی جلدی اترے ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور اس کا بیل ادا کیا اور تیدی سے نیشنل چیمبر میں کھس گئے انہوں نے چھوٹے کد والے کو سیوڑیوں کی طرف چاہتے دیکھا وہ بھی اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھنے لگے ہمیں آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے فرحت نے مشورہ دیا ابھی تک ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ اس شخص کا تاقب کرنے کی تمہیں کیا ضرورت پیش آ گئی عصیف نے چنجلا کر کہا بھول گئے یہ رحمانی صاحب ہیں مدد ہو کے بچھڑے ہوئے فرحت نے شوخ یہ دیکھ لیں کہ یہ شخص جاتا کہاں ہے وہ مناتب فاطلہ دے کر سیڑھی چڑھتے رہے تیسری منزل پر پہنچتے ہی وہ بائیں طرف موڑ کر برامدے میں چلنے لگا اور پھر ایک کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر خس گیا تینوں ٹہلنے کے انداد میں آگے بڑھتے چلے گئے اور اس کے کمرے کے سامنے پہنچ کر نظریں اٹھا کر دیکھا تو جاپان اند کو لکھا نظر آیا چکر لگا کر وہ واپس زینے کی طرف آئے اور نیچے اترنے لگے اب تو بتا دو آخر تم نے اس شخص کے تاکب کی ضرورت کیوں محسوس کی آصف بولا کنات کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کے چہروں کی حالت کیا تھی فرحت نے براہ راز جواب دینے کے بجائے سوال کیا سب کے سب غمگین تھے حد درجے اداس تھے ان میں سے اکثر رو بھی رہے تھے تو پھر کیا یہ میری بات کا جواب ہے آصف نے مو بنا کر کہا نہیں لیکن میں تمہاری بات کا جواب دینے کی کوشش کر رہی ہوں پہلے میری اس بات کا جواب دو کہ یہ حالت دیکھ کر خود ہمارے احتساط کیا تھے ہم نے بھی قدر غم محسوس کیا تھا لیکن یہ شخص کنات میں سے اس قدر خوش خورم اور ہشاش پرشاش نکلا تھا جیسے کسی شادی کا ولی ما کھا کر نکلا ہو اور تم نے اتنی اسی بات پر اس کا تاقب کرنے کیا تمہیں اس میں کوئی عجیب بات محسوس نہیں ہوئی کہ جہاں یہ قتل کا کیس ہے ذرا سوچو جس کسی نے اخون رضا کو قتل کیا وہ اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوگا خصوصا اس صورت میں کہ پلس اب تک اس کا سراغ نہیں لگا سکی فرحت نے وضاحت کی تو کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ قاتل یہی شخص ہے نہیں میرا ایسا خیال نہیں ہے لیکن کیا خبر اس کا کوئی تعلق قاتل سے ہو شاید آج ہم نے وقت اور پیسے ضائع کیے ہیں آف طاب نے مایوس انہ لہجے میں کہا ٹیکسی کا بل تو میں عدا کروں گی باقی رہا وقت کا مسئلہ تو ضائع ہونے والا وقت تو کبھی کسی کو نہیں ملا ویسے کہنے کو تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم نے گھر سے نکل کر وقت اور پیسے بھی ضائع کیے ہیں تم دینوں کو وقت اور پیسوں کی پڑی ہے اور میں جھڑکیوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو ہمیں پڑھنے والی ہیں کیونکہ انکل گھر پہنچنے ہی والے ہوں گے جبکہ ہمیں ابھی کافی فاضح تیہ کرنا ہے انہوں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور گھر پہنچے انسپیکٹر کامران مرزا واقعی آگئے تھے اور میز پر بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے بیگم کامران مرزا ایک سویٹر بننے میں مصروف تھی ان کے قدموں کی آہت سن کر انہوں نے سر پر اٹھائے تمہارے انتظار میں چائے تھنڈی ہو چکی ہے خلاف معمول انسپیکٹر کامران مرزا نے نرم گرم لہجے میں کہا اور وہ حیران ہو گئے کیونکہ وہ تو جھڑکیوں سے اپنے استقبال کی امید میں تھے آپ نے وہ خبر پڑھی آپ بچان دوسری پرخلال لاش والی آفتاب چہک کر بولا ہاں پرس چکا ہوں ایس پی غادی کا فون بھی وصول کر چکا ہوں اور یہ بھی جان چکا ہوں کہ تم تینوں کہاں سے آ رہے ہو انہوں نے مسکرا کر کہا ہائے ہائے اببا جان آپ اتنی باتیں جان چکے ہیں اور پھر بگڑ بھی نہیں رہے خیر تو ہے آفتاب نے باکھلا کر کہا خیر ہی تو تینوں نے ایک ساتھ چلا کر کہا دوستوں یہ تھا انسپیکٹر جمشید سیریز کے نوویل کالا شیطان کا پہلا دوسرا اور تیسرا باب کالا شیطان نوویل کے مزید باب ملیں گے آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ